موسیقی آداب حیدراباد نمشکار آداب حیدراباد میں میں انورادہ پانڈے آپ سبھی کا ایک بار پھر سواغت کرتی ہوں جی ہاں جیسا کہ آپ سبھی یہ جانتے ہیں کہ ہم اس کارکرم میں کچھ ایسے شکشیت کو لے کر آتے ہیں جن کی زندگی سے ہم کچھ سیکھ سکے کچھ سیکھ لے سکے اور ہم اپنے جیون کو سوار سکے تو آئیے اسی کرم میں آج ہمارے ساتھ ایک اور مہانوبہاؤں ہیں اور آج جن کی بات ہم کر رہے ہیں یا جن سے ہم مخاطب ہوں گے ان کا نام ہے ڈاکٹر دینیش شریفاستو تو ان کا سواگت میں ان پنکتیوں کے ساتھ اس کارکرم میں کرتی ہوں تیجہ سوی سممان کھوجتے نہیں گوتر بتلا کر پاتے ہیں جکسے پرششتی اپنا کرتب دکھلا کر جی ہاں انہوں نے بھی اپنے جیون میں بہت ساری کٹھنائیوں کو پار کیا ہے اور اس کے باوجود یہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں سر میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں اپنے اس کارکرم میں آپ نے اپنے ویستتم سمائے میں سے سمائے نکال کر ہمیں یہ سمائے دیا ہے ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہم سے مخاطب ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنیواد سر جب میں آپ کو دیکھ رہی تھی اور میں نے آپ کے کاموں کو دیکھا آپ کے پروفائل کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے کئی جگہ پر کام کیا ہے اور کئی الگ الگ چھیتر میں کام کیا ہے لیکن NFC میں جب سے آپ جڑے ہیں تو سب سے پہلے ہم NFC کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیا ہوتا ہے یہاں پر کس طرح کس انسطان ہے یہ جیسا آپ نے کہا کہ میں کافی دنوں سے جڑا ہوں تو میرا کیریئر مینلی ڈپارٹمنٹ آف ایڈامیک انجی سے ہی جڑا رہا اور 1984 میں میں نے وہاں پہ ان کے ٹریننگ سکول میں جوائن کیا اور تب سے میں ان کے ہی ڈیفرینٹ بیوہاگوں میں کام کرتا رہا اور میرا سب سے بڑا یوگدان ریسرچ انڈ ایڈالپمنٹ کی فیلڈ میں رہا جس کو نیوکلئر پاور جو کی ایک بہت بڑا نافع کی ارجہ جو ہے بہت بڑا رول ادا کرتی ہے تو اس سے میں ہمیشہ جڑا رہا اور پچھلے تین چار سالوں سے میں یہاں کا مکھیہ بنا کے بھیجا گیا جس کو ہم لوگ نافع کی ایدھن سستان بولتے ہیں نیوکلئر فیل کامپلیکس ان کا مین جو ہے کار بولیں گے تو جتنے بھی ہمارے ری ایکٹر چل رہے ہیں قریب بائیس ری ایکٹر انڈیا میں چل رہے ہیں جو وہ ڈیفرنٹ پر دیتی کے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے پی ایس ڈبلو آر فیل جیسے بولتے ہیں اور اس پی ایس ڈبلو آر ری ایکٹر کے لیے سارا فیل ہمارے یہاں سے جاتا ہے اور ایک اور بائلنگ وارٹر ری ایکٹر بھی بولتے ہیں اس کا بھی فیل ہم لوگ بناتے ہیں اور ان کو سپلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو نیوکلیئر ری ایکٹر ہوتا ہے اس میں بہت طرح سے بہت طرح کی اسٹریکچل مٹیئر لگتے ہیں جو کہ بہت ہی یونیک ہوتے ہیں اور بہت ہی کمپلیکس ان کی مینفیکچنگ پروسس ہوتی ہے وہ سارا یہاں پہ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جرکونیا ملا ایک بہت ہی سپیشل الائی ہوتا ہے اور یہ اسی کے سارے کمپونٹس بنایا جاتے ہیں اور یہ سارا ان اف سی میں بنتا ہے اور بیمین ڈریکٹر روپا وہ سپلائی ہوتا ہے اچھا تو موٹا موٹی طور پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم فیل بناتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم جڑے ہوئے ہیں باقی دیپارٹمنٹ سے بھی جیسے کی اسپیس ہے آپ کا ڈیفینس ہے جتنے بھی اسپیشل الائی کے ان کے مٹریل کی جروت ہوتی میں لی ہم لوگ ٹیوب بناتے ہیں نلیکہ بناتے ہیں جو کی ہم ہی ایک ایکسپرٹائز آلیبل ہے پورے کنٹری میں جو کی ایک دم چھوٹی سے لے کے بہت بڑی سائز تک اور جس کا اپلیکیشن جیسے لسی اے میں ہے یا جی ایس ایل وی میں ہے پی ایس ایل وی میں ہے یعنی ڈیفینس کے میسائلز میں ہے وہ سب ہمارے ہیں مینفیکچر ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا مطلب اس کا دائرہ ہے جس میں یہ ورک کرتا ہے سر اتنے بڑے سنسطان کہ آپ ابھی سروو چپت پر آپ آسین ہیں تو اتنے سارے کار یہ آپ کے اندر ہو رہے ہیں آپ کے اندر میں ہو رہے ہیں آپ کے مارک درشن میں ہو رہے ہیں سر جب ہم بات کرتے ہیں نیوکلئر انرجی کی تو کیا یہ گرین انرجی ہے کس طرح سے یہ کام کرتی ہے اور اس کا کہاں کہاں پر اپیوگ ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے آپ تو اس سمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے جو سنسار ہے بسو ہے اس سمیں جتنی بھی بیپتائے آ رہی ہیں نیچرل ڈیجاشٹر آپ دیکھیں گے تو بڑھتا ہی جا رہا ہے مطلب آلموس تیسرے دن چوتھے دن ایک توفان آتا ہے اور جو جہاں پہ باریس بلکل نہیں ہوتی تھی وہاں بہت باریس ہو رہی ہے جہاں گرمی ہوتی تھی وہاں اپٹھنڈ پڑھ رہی ہے اتنا زیادہ بدلاؤ آ رہا ہے ہمارے واتہ ورڈ میں جس سے سبھی لوگ اقدم چنتت ہیں کہ اتنا تیجی سے جو چینج آ رہا ہے اور اس کے لیے ہم سبھی لوگ اس کے لیے جمعیدار ہیں کہ ہم نے اپنے ماحول کا واتہ ورڈ کا پوری طرح سے خیال نہیں رکھا اور اس میں اتنا زیادہ کارمن ریلیز کیا جس کی وجہ سے آج یہ پراؤلم ہو رہا ہے تو ابھی سب کنٹری لوگوں نے آگے سے کیسے ہم اس کو روکیں اور ہم گرین انرجی کو پرموٹ کریں تو گرین انرجی اگر دیکھا جائے تو وہ انرجی ہے جس میں کارمن کا ریلیز نہیں ہو بلکہ کارمن کا گنجم سن ہو اور آکسیزن ریلیز ہو اس طرح کی کانسپٹ ہے اور اس میں کچھ جس کو ہم رینیوویل انرجی بولتے ہیں جیسے کی وینڈ انرجی ہے آپ کا سولر انرجی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہائیڈرو انرجی تو سب سے اچھی مانی جاتی ہے لیکن اس کی سروت تو بہت ہی لیمٹیڈ ہیں اس میں بہت زیادہ ترقی نہیں ہو سکتی ہے اور تو دوسرے الٹرنیٹیو جو ہے اس میں ایک سب سے اچھا الٹرنیٹیو نافکی ارجہ ہے آپ جانتے ہیں یہ ہے کہ انرجی کی جو ہے کنجمشن ایک طرح سے آدمی کی پرگتی کی لیول کو بتاتا ہے جتنا زیادہ وہ انرجی کنجم کرتا ہے وہ دیس اتنا ہی آگے بڑھ گیا بکسیت تو آپ دیکھیں تو جیسے ہمارا جو کنجمشن انڈیا میں وہ باقی بکسیت دیسوں سے ون ٹین ون فیپٹین مطلب دسوان ہے جو کی بہت کم ہے اور یہ آگے بڑھے گئی تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری جو thermal power plant ان کو بند کرنا اور دوسرا ہماری جو آگے کی زیادہ ضرورت ہوگی جیسے بھارت بکسیت کرے گیا جتنے انڈر ڈیولپٹ بکسیت بڑھائیں ابھی دیکھا جائے تو قریب دس پرسٹ جو انرجی ہے وہ ناف کی اوڑ جا ہے اور ہمارے دیس میں تو اور بھی کام ہے قریب تین پرسٹ جتی ہے تو یہ اس میں ابھی بہت سکوپ ہے اور ناف کی اوڑ جا کا یہ ٹرولی ٹرولی اس کو ہم گرین ارجی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو سولر انرجی میں بھی جو میٹریل یوز ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے سولر سیل ہوتے ہیں پینل ہوتے ہیں بیٹری ہوتی ہیں یہ سب کا جو پرڈکشن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ انرجی کی خفت ہوتی ہے اس لئے اس میں وہ انرجی کنجمشن ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا ڈسپوز آف کرنا اس کو واتہ وارن میں اس کی پردوسر کو کم کرنے کے لئے پھر سے انرجی کی جرعت ہوتی ہے تو پورا دیکھا جائے تو اس میں ایک طرح سے پوری طرح سے وہ گرین انرجی نہیں ہے جب پینات کی میں کیا ہے کہ اے جو ہے اس میں بہت کم اس میں ویسٹ نکلتا ہے اور بہت کم انرجی کی جرعت ہوتی ہے انرجی پروڈیس کرنے کے لئے جی آپ دیکھا جائے تو بتا جائے گا کہ ایک ٹرک جو ہمارا ناوی کی اردھن ہوتا ہے دست لانگ جو مالگاڑی ہوتی ہے اس کے برابر ہوتا اتنے کول کی جرعت ہوٹی ہے دست ٹرینو کی اس کی ایک ٹرک کی صرف جرعت ہوتی ہے اپنے ناوی ارجا میں تو آپ دیکھیں تو بہت کم ہم نیچرل ڈیسورس میں یوز کرتے ہیں جیسے یورینیم یوز ہوتا ہے یورینیم کی جو ہے آلیویلٹی بہت زیادہ ہے اور یہ بہت چھوٹی ماترہ میں استعمال کر کے بہت زیادہ انرجی پیدا کیا جا سکتا ہے اور دوسرا چیز جس میں جو ویسٹ بھی نکلتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور اس کو آج ساری ٹیکنوجی آلیبل ہے کہ ان کو ہم کیسے پروسس کر کے ان فیکٹ اس ہی کو ہم ری سائیکل کر کے کئی بار ہم آگے بھی کئی بار انرجی پیدا کر سکتے ہیں تو اس پہ جو بیچ میں ایک سمائے آیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا دو ہزار بارہ میں ایک سیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے بہت سارے وکشید دیسوں نے اپنے نافی کی اورجہ کی روک لگا دی تھی لیکن یہ پچھلے دس سال کے باقی جو ایکسپیرینس ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے بے اگر دیکھا جائے تو اس میں جتنی ہماری موتیں ہو رہی ہیں جتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہ نافی کی اورجہ کے جو بھی نقصان مانا جائے اس سے بہت بہت جادہ ہے تو اس لئے ایک بھر سارے دیس میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ ناف کی اورجہ کو بڑھا دیا جائے اور جتنے وکسید دیس ہیں وہ پھر سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس میں جو ایک لوگوں کے من میں سنکھا رہتی ہے ناف کی اورجہ سے درگھٹ نا کی تو یہ اس کو کیسے اور ریاکٹر کو سیف بنائے جائے جس سے اس کی بلکل بھی سمحونا ختم ہو جائے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جب سے یہ ریاکٹر چل رہے ہیں آلماس ستر ساتھ سے اوپر ہو گئے ہیں صرف تین ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور تین ایکسیڈنٹ میں ایک ہی ایکسیڈنٹ جس کو ایکسیڈنٹ مانتے ہیں جس میں کچھ موتیں ہوئی تھی نہیں تو تین ایکسیڈنٹ جو ایس میں ہوا تھا اور ایک جو فگیاس میں ہوا اس میں کسی کی موت ریڈی سن کی وجہ سے ہوئی اس لئے دیکھا جائے تو بہت سیف ہے بہت آج اس کی ٹیکنالجی ڈیل اپ ہے اور ناف کی ارجہ کی ٹیکنالجی کا جو اسے بولتے ہیں آف سوٹ یا مطلب اس سے دوسرے جو اپیوگ ہیں وہ بہت سارے ہیں تو ناف کی ارجہ کو مطلب بڑھانا اور اسے جتنی بھی ایس 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 جتنی بھی ٹیکنالجی اس کو بڑھانا مینکین کے لیے مجھے وہاں سے اس کو نکالتے ہیں کس طرح سے اس کو پروسس کرتے ہیں اور تب اس میں سے اینرڈی کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس میں سے بہار آتا ہے تو کتنا لمبا پروسس ہوتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے اس دوران تو یورینیم کا ناف کی ارجہ جو نکلتی ہے جیسا کے مٹیریل ہوتے ہیں جس میں یہ پروسس کر سکتے ہیں اور اس میں یورینیم جو نیچرل اکرنگ ہے وہ یورینیم ہی ہے اور یورینیم میں بھی کئی طرح کے آئیسوٹوپ ہوتے ہیں تو اس میں ایک ہی آئیسوٹوپ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایورینیم ٹو ترٹی سرپ وہی بیبھاجیت ہو پاتا ہے اور یہ نیچر میں کیا ہوتا ہے کئی آئیسوٹوپ ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس میں بہت تھوڑی ماترہ میں 0.7% ہی پریجنٹ ہوتا ہے باقی 99.3% جو ہوتا ہے جو بیبھاجیت نہیں ہو سکتا لیکن یہ کیا ہے کہ یورینیم نیچرلی آلیبیل ہے آلوور 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 میں آلیبیل ہے اور ہمارے انڈیا میں دو ارگنیشن ہیں جو اپاٹمیٹ اپاٹامی ایمی ایمی جس کو ہم ایٹامی مینرس ڈیویجن بولتے ہیں ایم ڈی ان کا کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یورینیم پہ کہا کہا ڈیپوازیٹ ہے اس کا سروے کرتے ہیں ایکسپلوریشن کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہاں بھی ایرانیم کتنی ماتر میں آلیبیل ہے اور اس کے بہت سارے ایڈوانس ٹیکنیک ہے جہادر تر یہ جمین کے کافی اندر پایا جاتا ہے جیسے ہماری کچھ مائنس ہیں جادو گڑا میں کافی پرانے مائنس ہیں وہ قریب ایک کلومیٹر تک نیچے جانا پڑتا ہے اس کی کدائی کر کے پھر نکالنا پڑتا ہے تو دوسرا اگنائیس جو ہے جن کا کام ہے مائننگ کرنا اور اس سے اگنیم نکال کے اس کو پھر پراسس کر کے اس کا کنسنٹریٹ بنانا اور یہی کنسنٹریٹ پھر یوڈیلائز کرتے ہیں ہاں تو اس میں ایک چیز ہم اور بتانا چاہیں گے ایک تو ہوتا ہے کہ جس کو ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا بیٹی یہ ہے جیسے ایرینیم 238 میں نے بتا ہے جب وہ ریاکٹر میں جاتا ہے تو وہ بھی ایک کنورٹ ہو جاتا ہے دوسرے نائیم ایلیمنٹ میں جس کو پلوٹونیم بولتے ہیں جو کی نیوکلیر فویل کا کام کرتا ہے تو یہ صرف ایک نیچرل ایک دوسرا ہوتا ہے جو کنورٹ ہو جاتا ہے تو ہم جیسے ریاکٹر میں پہلے نیچرل ایرینیم یوز کرتے پھر جو ایرینیم کا ریزیور انڈیا میں سارے دیس میں سے لارج ہے ہمارے پاس ریزیور سب سے زیادہ ہے اور اسی طرح تھوریم میں بھی ایک پرپارٹی ہے کہ ریاکٹر میں تھوریم تو تھرٹی ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے کہہ سکتا ہے ہمارے کنٹری میں اسی میت سروت ہے اس کا اور اس تین سٹیج کا پروگرام ہے پہلا یہ کہ ہم نیچرل یورینیم یوز کریں گے اس سے جو پلوٹینیم نکلے گا اس پلوٹینیم کو یوز کر کے پھر تھوریم کو بھی کنورٹ کریں گے اور اس سے ہم تو یورینیم ٹو تھرٹی تھری بنائیں گے اس یورینیم ٹو تھرٹی سے ہم دوسری ریاکٹر چلائیں گے تو اس سے پورا ایک سرکل بن جائے گا اور پھر ہمیں جو سروع میں تھوڑے یورینیم کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ہم اپنے لٹینیم یا یورینیم جو اس میں جنریٹ ہوں گے اس سے ہم اپنا پروگرام پورا سسٹین کر سکتے ہم اور ہمیں جو باقی اورجا کے سلو تھے ان کا اپیوگ کم سے کم کرنے کی ضرورت پڑے یہ بہت اچھی بات ہے سر کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور نیشے ہی جب ایسے کرمت لوگ ہمارے دیش میں ہیں اور سنستان سے جڑے ہیں تو نیشے ہی دن دور نہیں جب ہماری جو ہمارا جو دیش ہے وہ green energy سے پوری طرح سے چلیت ہوگا پوری طرح سے green energy ہر جگے دیکھنے کو ملے گی سر آپ اتنی اچھے سے سمجھا رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پر کچھ training بغیر بھی ہوتی ہے کیونکہ میں سن سکتے ہیں ہمارے ہمی جی بھابا کو مطلب اس کا پیتا مانا جاتا ہے پورے نکلے پروگرام کا جی انہوں نے ہی پورے پروگرام کو جو ایک concept دیا اور ایک اس کو روپ دیا آج وہ ہی فل پول رہا ہے اس میں ان کا سب سے پہلا اور سب سے ایمپارٹنٹ ان کا تھا کی ہم کو ہیمن ریسورس کا جو ٹریننگ ہے وہ بہت ایمپارٹنٹ ہے اور انہوں نے ایک سنستہ چالو کی جس کا ہم لوگ بولتے ہیں بی آسی ٹریننگ سکول مجھے اس میں کوئی آتیسی یکتی نہیں ہو کہ یہ سب سے ریکگنائزد جو ہیمن ریسورس سینٹر مانا جاتا ہے اس میں ہر سال ہم لوگ انجینئر کو سائنٹیس کو لیتے ہیں فیسیس اور کیمیس وغیر ڈاکٹر سب کو لیتے ہیں اور ان کی ایک سال کی پوری ٹریننگ نیوکلئر سائنس اور یہ ابھی پچھلے ستر بہتر سال سے چل رہا ہے ہر سال مینہ ناغ جو ہے یہ ٹریننگ ہوتی ہے اور اس سے ٹرین پھر لوگ جو ہے پھر ڈیفرنٹ یونٹ جو ہمارے چاروں طرف انڈیا میں ہیں اس میں وہ بھیج جاتے ہیں اور اب وہ ٹریننگ سرف بامے میں ہی نہیں ہے ہمارے ہیدر آباد میں بھی ہے کلپاک میں بھی ہے ہمارے ارر کائٹ دور میں بھی ہے تو اب چار پانچ بن گئے لیکن جو اس کا امبریلا ارگنیشن وہ بی آر سی میں ہی ہے اب ان فیکٹ اس کا نام اس کو ان ورشتی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اس کا نام ہے ہومی وابا نیشنل انسٹیوٹ تو جس میں اس طرح سے ٹریننگ کر جو ان جس کے ذریعے ہم لوگ آپ سے جڑ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ان این جی ہے وہ کس طرح سے کنورٹ ہوتی اور کیسے ہم اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں تو ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں وہ نشے ہی اس بات کو انشور کریں گے اور اس طرح سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس چھیتر میں مجھے آگے بڑھنا ہے اس کو مجھے اپنا کریئر بنانا ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سمیم میں اتنی صفدائیں نہیں آلیویل تھیں اور ہم سب لوگ مدیم نور کے پریواروں سے مطلب بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ بڑا پریوار ہوتا تھا اور صفدائیں کام ہوتی تھیں اور اس سمیہ اتنے زیادہ کالجز اور سنٹرز بھی نہیں تھے جہاں پہ آپ کو آسانی سے پڑھنے کا موقع بھی ملے تو اس سب کو دیکھتے ہوئے اگر کہا جائے تو میں بہت لکھی تھا اور اس کا کافی سر جاتا ہے میرے پریوار کو خاص کر میرے پتاجی کو جن کو پڑھائی اور ایڈوکیشن کے پرتی اتنا ریسپیک تھا کہ انہوں نے پورے پریوار میں سارا سمیہ اسی میں بیتیت کیا کی کیسے سے کیسے ہم لوگ جادہ مینویشن ملا یا کسی کو کہیں اچھا اوارڈ ملا وہ مجھے لے جایا کرتے تھے میرے بھائی کو لے جایا کرتے تھے ان سے ملواتے تھے کسی سیکھو اور جانو تو خود تو انہوں نے مجھے بتایا کیا کرنا لیکن انہوں نے ہم لوگ کو ایکسپوزر دیا کیونکہ تب یہ مادیم نہیں تھا ٹی وی نہیں تھا ایک ریڈیو ہی مادیم تھا کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی انفارمیشن نہیں تھی تو انفارمیشن کا سب سے بڑا جریہ جو ایک سنگل ملاقات کرنا اور سجان تو اس میں میرے پیدا بہت کرتے تھے اور وہ سب چیز کے لیے مطلب تیاق کر دیں مطلب میں تو پہلی کچھا سے بولوں گا کہ وہ کافی انٹریسٹ لیتے تھے اور اسی کی وجہ سے میں آپ کچھ اگزامپل دوں جیسے انہوں نے بڑھائی زیادہ آگے نہیں کر پائی کیونکہ گھر کی پرستی تھی تھی لیکن وہ بھی اپنے کالیج کے ٹاپر وغیرہ تھے باروین تک جو ہے تو وہ پہلی کچھا سے ہی پرموٹ کر رہے تھے اور جب میں بڑی کچھا میں آگیا تو یہاں تک ہوتا تھا کہ پیپر کر کے میں باہر آیا تو باہر انتظار کرتے تھے اور پیپر لے کے کوشن پوچھتے تھے ان کو سبجٹ کے بارے معلوم نہیں تھا پھر وہ جانا چاہتے تھے کہ کیسا کیا ہے کیا کیا ہے تو بہت سپورٹ رہا ان کا اور میں کہوں گا کہ پیدا جی کا اور گھر میں مر مات جی کا سپورٹ رہا اور میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا تو اس لئے بڑے بہائی بہنوں سے ہمیں کافی ملتا تھا سیکھ کہ ان لوگ کیسے کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ رہا اور یہاں تک کہ ایک واقعہ میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے سامنے میں ایسا تھا کہ آٹھویں کے بعد ہم لوگ سبجیکٹ چوز کیا کرتے تھے کس سائنس پڑھنا ہے کامرس پڑھنا ہے نوی سے ہی ہو جاتا تھا تو یو پی بورڈ میں ایسا نیم تھا کہ پانچ سبجیکٹ لینا ہے اور اس میں آپ کو چوز کرنا ہے تو جو اچھا ہوتا تھا سائنس پڑھتا تھا میرا کچھ بیچ میں ایسا رہا کہ میرے پیدا جی کو لگا کہ میں بہت اچھا پڑھائی میں نہیں کر بولے اس کو میں کامرس کروانا چاہتے تو مجھے بہت خراب لگ رہا تھا کیونکہ میرے سارے بھائی ہیں سب سائنس اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ پیدا جی نے بولا تو ہم لوگ مانتے تھے تو ٹریکٹر کے پاس جب لے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کامرس پڑھنا چاہتے میں نے کہ سائنس پڑھنا چاہتا لیکن پیدا جی کو لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا ریپورٹ کارڈ دیکھے اور اس میں دیکھا کہ میرے سائنس میں فل ہیں باقی سبجیکٹس میں انگلیس بغیر اتنی اچھے نہیں تھے تو اس لئے میری کلاس پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی تو انہوں نے بولا بچے نے سائنس اور اچھا کی ہوئی اس کو دیلائی ہے تو بہت بڑا ٹرنڈنگ پوائنٹ تھا میری لائف میں جب میں بچا کی جو میں کرنا چاہیتا تھا ایک پراکٹر کی وجہ سے مجھے موقع مل اور سائد اسی کی کے لئے دیفنیٹلی ایک نامک طور پر ایک چیلنج تھا کیونکہ بردر سیسٹر تھی میرا بردر آئیٹی بیہ چیم پڑھتا تھا دوسرے بردر بھی پڑھ رہے تھی سیسٹر سیسٹر میں پڑھ رہی تھی سب بچوں کو پڑھانا ایک چیلنج تھا ہواسٹل میں رکھ لیکن میرے پتا جی نے کیا اور آج انہی لوگوں کے مدد سے ہمیں کچھ کر پڑا جی تو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے ایک لمبی یوں کہیں گے کہ کافی جگہ پر آپ کو اپنے اچھاؤں کو بڑھانے کے لئے اس میں اڈگ رہے اس میں آپ کھڑے رہے کہ مجھے سائنس ہی کرنا ہے اور تب ہی جا کر آج یہ سمبھو ہو پایا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پتا جی اور ماتا جی بول دیتے ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو نفسی کی بات کرتے ہیں تو ہم میک انڈیا اور آتمن نربھر بھارت کی بھی بات کرتے ہیں تو نفسی کس طرح سے یوگ سب لوگ بہت پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہے اس کی بارے میں زیادہ کچھ کھلی کتابوں میں ملتا ہے اور نہ کوئی آپ سے کولابریشن کرنا چاہتا ہے جو کنٹری ڈیولپ کرتا ہے اس کو بہت پروٹیکٹ کر کر رکھتا ہے تو انڈیا میں جب اتنا پروگرم شروع ہوا تو اسی لئے جو بھابا جی نے یہ ہیمن ریسورس جیسے بنایا ہر برانچ میں انہوں نے ایکسپرٹ بنانے کی کوشش کی انہوں نے ہر کنٹری میں جو اچھے اچھے سائنٹیس دوسرے دیسوں میں کام کر رہے تھے سب کو انوائٹ کیا یہ سب مل کی اگدم سکرچ سے ہم پروگرم کو آگے بڑھائیں گے اور اسی کا فعل تھا کہ جیسے کچھ یہاں پہ نیوکلی فیل کامپلیکس میں جو پراجیکٹ ڈائریکٹر تھے برم پرکاش جی بینگلور کے پروفیسر تھے ان کو لائے گیا کہ یہاں پہ نیوکلی فیل فیبرکیشن کا پلانٹ لگایا جائے تو اس کا ایک ایک ٹکنواجی جو ہے بی آرسی میں پہلے ڈیل اپ کیا گیا اور یہ سارا کچھ آت نربھر اس میں ہیں کیونکہ پہلا رییکٹر جو ہم لگا رہتے سائرس کا ریسرچ رییکٹر وہ کنیڈا کے ساتھ مل کے لگانا تھا اس میں بھی ہم لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ 50% ہم اپنا لگائیں گے تو اس کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ایک کے بعد ایک سب ٹکنواجی یہ ہی ڈیل اپ ہوئی اور یہ ٹکنواجی جو ہے کیمیکل کی میکنیکل کی میٹلر جی جتنی بھی ہیں آج بہت سارے دوسری سنجھتھاؤ میں یوز بھی ہو رہا ہے ہمارے یہاں لگ بگ تین یا چار ٹکنواجی ایوری ایئر نیوکلی فیل کمپلیکس میں ڈیل اپ ہوتی ہے جو کی یا تو باہر سے آیت کر رہے تھے اس کا سب سیوٹ ہے یا جو رسٹکٹیڈ ڈومین اس طرف بڑھ اور ہم لوگ نے سارے ایکیپ بھی نیوکلی فیل کمپلیکس میں 60% جو ایکیپ بھول ہوتے ہیں وہ انہاوش ڈیجائن کیا گیا اور باہر کی انڈسٹری میں اس کو ٹکنواجی دیا گیا جس کی وجہ دوسری انڈسٹری بھی اس کو یوز کر پار رہے آچھ انڈر بھر ہے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا بلیسن ڈیجائن کی دینائیل ریجم کی وجہ سے ہم کو خود ہی سب ڈیولپ کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے ہم اس کے بارے ملیج ملا اس کا ایک گیان ہوا جس کا ہم باقی چیزوں میں نیوکلئر انرجی کی بات کرتے ہیں تو بھارت کو ہم کہاں پاتے ہیں کون سستان ہم کہیں گے بھارت ابھی کہاں پہنچا ہے نیوکلئر انرجی اگر دیکھا جائے تو صرف سات یا آٹھ کنٹری ورڈ آور ہے جو کی اپنا پروگرام پرسیو کر رہے اور انڈیا اس میں ہوتا ہے نیوکلئر پروگرام نیوکلئر انرجی پروگرام جو کی سیکٹر میں بھی ہوتا ہے لیکن جو نیوکلئر انرجی پروگرام ہے اس میں پوری طرح سچ ہم ہیں اور ہمارا اپنا خود کا پروگرام ہے اور خود کی ٹکنوازی ہے اور ابھی ہمارے پریجنٹ گورنمنٹ جو ہے پردھان منٹری جی نے اس کو بہت سپورٹ دے رہے ہیں بلکہ ابھی سولہ نئے ریاکٹر کا سینشن ایک ساتھ ملا ہے ہمارے پہلے چھے ملا تھا اس کے بعد دس اور ریاکٹر کا ملا یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہمارے پروگرام میں ان کا بسواث ہے اور دوسرا پردھان منٹری کا اس پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لئے بہت وہ سجگ ہیں کہ نیوکل انرجی واقعی ایک گرین انرجی ہے اس کی اپیوکت ہے وہ جانتے ہیں تو بہت بڑا کمیٹمنٹ ملا ہے جس اچھا یہ ہے کہ ہم نیکس دس بارہ سال میں اتنے ریاکٹر لگائیں گے تو اس سے ہم نے جتنی انڈسٹری ڈیولپ کی ہیں اس پاس وہ انڈسٹری بھی کوئی ایک ایسیورڈ آرڈن مل جاتے ہیں اگر پروگرام میں اگر ریاکٹر ایک سال کے بعد پان سال تک نہیں آتے تو ان کے لئے مسکل ہو جاتا ہے چلانے تو ابھی اس طرح سے پروگرام منایا جا رہا ہے کنٹینیویس جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا رہے گا اور دوسرا اس میں ہم لوگ جو ہے سرکار کی بھاگی پن تو ہے ہم اس میں بھاگیدار بنا رہے ہیں بڑے سکیل پہ جس میں ہم 50 60 پرسنٹ جو ہمارا چیزیں ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتا ہے 30 to 40 پرسنٹ ہی ہم جو ہے گورنمنٹ سیکٹر کرتے ہیں یا پی سیکٹر کرتے تو اس طرح سے اس میں ٹکنوال جی کا شیئر ہو رہا ہے تو سر یہ آپ نے بتایا کہ ہم آج وشوی کے پٹل پر کافی آگے بڑھ رہے ہیں اور نرنتر ہم اپنی جو شود کار آگے دن پر دن بڑھ رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور یہاں پر میں آپ کو بڑھائی بھی دیتی ہوں کہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور پردان منتری جی کو بھی آپ کے کارے میں وشواث ہے یہ نشہی گورو کی بات ہے سر اگر ہم بات کریں آپ کے اپ اپ لبدھیوں کی تو ہم کچھ اپ لبدھی آپ کی جان چاہیں گے جو مہتو پون اپ لبدھی آپ کی رہی جی میں بتایا کہ میں بہت بہت بھاگے شالی تھا کہ مجھے روٹکی میں پڑھنے کا موقع جو ہم کہیں گے سب سے پریمیم انسٹیوٹ ہے ریسرچ انڈیلیم میں تو وہاں پہ جتنی سائنٹس ہیں انجینئر سے ان کو بہت موقع ملتا ہے جو بھی ٹیلنٹ کو دکھانے کے لیے اور وہاں پہ اتنی اچھی صوبدھائیں ہیں اور ایکسپیرینس ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر سکتا ہے تو وہاں پہ میں کہوں گا کہ میرا جو سب سے بڑا یوگ دان رہا کہ جو کی میں پہلے بتایا تھا اس میں ہوتا ہے اس کی خاص خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تو اس کو رشترچ صرف بیارسی میں ہوتا ہے اس کا اور کوئی یوسیز نہیں ہے اس لئے انہاوز ہی سب کچھ ہوتا ہے اس میں میں نے کافی کام کیا اس میں میرے کافی اچھے پابلیکیشن سائے اس میں مجھے ایوارڈ بھی ملے جیسے مجھے نیشنل میٹل ایوارڈ ملا تو یہ بھی ایک جو میں نے کام کیا اس پہ ملا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے بعد میں نے اس کے دوسرے میٹیئرز پہ کام کی جیسے ٹائٹین ایم الائیس نیکل الائیس جو کی کافی چیلنج تھے اور وہ دیفنس سیکٹر میں اور سپیس سیکٹر میں یوز ہوتے ہیں تو ہنڈیڈ پرسنٹ ایمپورٹ سفشیوٹ تھا اور اس کو ہم اس سے بھی اچھا کوالٹی بنا پا رہے اور اس سے مطلب کاشت میں کئی کمپریزن نہیں ہے پلس ہم اپنے بھر ہیں کہ ہم اپنے سے بنا پا رہے ہیں پوری طرح سے تو وہ بھی الائیس کا جو ہوا وہ بھی ہم مانیں گے کہ کافی کانٹریبیشن رہا اس کے علاوہ جیسے میں ایک اچھا ریسرچ لیبریٹری ڈیل اپ کی جس میں یہ سب کام اچھے سو ہو سکے ہم نے اچھا کولیبیشن بنایا اور کہیں گے اگر نیکلیو فیل کامپلیکس میں جب سے میں آیا ہوں مجھے یہاں جو سیٹیسفیکشن ہے کہ میں یہاں نیا کلچر لانے کی کوشش کی جس میں کوالیٹی اور سیفٹی کو بہت ہائی سٹینڈر تک لے گئے اور دوسرا اس کی وجہ سے ہمارے پروڈٹ کا ریکنیشن بہت زیادہ ہے اور اس میں ایکسپٹنس بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ ہم نے جتنے بھی ہمارے انجینئرز ہیں جتنے بھی ہمارے کالیگس ہیں سب کو میں نے پچھلے دو سال میں جبکی پینڈیمک کا اتنا بڑا پروہ تھا نیکلیو فیل کام پلیکس کنٹینیو کام کرتا رہا ایک بھی دن انہوں نے بند نہیں کیا بلکل میں یہ ہی آپ سے پوچھنے جا رہی تھی کس طرح سے آپ نے کوویڈ نائنٹین والا کال تھا یا کرونا مہاماری آئی تھی اس سمیہ میں کس طرح آپ نے وشواس جیتا اپنی ورکرز کا کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ وشواس جیتنا جس کے بعد وہ لوگ کام پر آتے ہیں اور آپ کا کام نرنتر چلتا رہتا ہے تو یہ بھی آپ بتائیے کس طرح سے آپ نے ان کا وشواس چیتا کیا وہ ٹیکنیک تھی جو انہیں کام کرنے پر مطلب لے آئی ان کو اس آتما وشواس کے ساتھ ہم جہاں ہیں وہ بلکل سیف ہیں اور جن کے نردیشن میں ہم کاریہ کر رہے ہیں ہم بلکل آشوست ہیں کہ ہمارا کچھ خراب نہیں ہوگا ہمارا کچھ بگڑے گا نیوکلیر فیول کامپلیس کے ڈاکٹر بلرام مورتی جو تھے انہوں نے ایک نام دیا تھا نیوکلیر فیول کامپلیس کو never fails in commitments مطلب جو بھی NFC کو کمیٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس میں کبھی بھی فیل نہیں کرتے اور NFC کا کمیٹمنٹ یہ ہے کی چونکہ نیوکلیر ریاکٹر کو چلنا ہے اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں لگاتار فیول کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کمپوننٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا NFC کا mandate تھا کہ ہم فیول بناتے رہے اور ان کو وہاں تک پہنچاتے رہے جتنے بھی ریاکٹر سائیٹس ہیں جو کی الگ الگ جگہوں پہ ہے دیس میں تو یہ ایک mandate تھا جس کو کرنا تھا اور یہ چیز ہمارے جتنے implies ہیں وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس لئے میرے لئے تو کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا لیکن اتنا ہے کہ میرے جتنے سینر کلیق تھے سم نے مل کے ہم جو ہے میٹنگ کر کے پروگرام کو بنا کے اور اسنسیل سرویس ایک ہے تو ہم کو سرکار سے بھی ساری صدھائی مل رہی تھی پرمیشن مل رہا تھا تو ہم نے جتنے بھی قدم لینے تھے ہم کوویٹ سے بچانے کے لئے اور جتنا بھی ہمارا بہت ہی اچھا میڈیکل فیسیلٹی بھی ہے میڈیکل ڈیویجن بھی ہے ان کا مدد لے سیفٹی کا لے کے ہم لوگوں نے لگاتار بنائے رکھا اور لوگوں سے سمواد رکھا ان کو جو جورت رہی ان کے پریوار کے لئے آنے جانے کے لئے مدد دیا گیا اور کہیں پہ بھی کسی دنواز دینا چاہوں گا جو لوگ نے پورے من تن لگا کے اس میں کان کیا اور میں کہوں کہ کچھ ہمارے جو انیسیٹیو لے گئے جس کی واجہ سے کوئی ایسی درگھٹنائی بھی نہیں ہو کہ ہمارے پلانٹ میں کوئی کوئی بھی ایک سنگل انسیڈنٹ نہیں ہوا جس کوئی باہر سے لوگ لیکن وہاں اندر ان سے ایسی سیکنری سورس نہیں ہوا تو ہم لوگ کہیں گے لکھی تھے بلکل یہ نشے ہی ایک بہت بڑی اپلبدی ہے جہاں کہ آج ہم جس بیماری کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اس کی پریکوشن کیا ہونے چاہی ہیں اس کے بارے میں ساتھ کام کرنا اور پوری سیفٹی اور سیکیورٹی بنائے رکھنا یہ نشے ہی اپنے آپ میں ایک بہت مضبوط قدم تھا آپ کی طرف ہمیشہ یاد رہتا ہو میرا کیریئر میں دو بھاگ ہے جیسے میں نے بتا ایک تو میں رن ڈی سینٹر میں کام کر رہا تھا اور دوسرا انڈسٹری میں جو نکلیو فیل کام پلیس ایک انڈسٹری ہے لیکن یہ انڈسٹری بھی ایسا ہے جس میں ڈیولپنٹ ایکٹیوٹی میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ مجھے بہت طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑا اور ایک ریسرچ لائب سے آکے انڈسٹری میں کام کرنا ایک چیلنج تھا اور کافی لوگوں نے مجھے وان کیا کہ ساید آپ کو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک دم بہت ساری چیز تھی کیونکہ وہ چھوٹے سکیل پہ تو کرنا ٹھیک ہوتا ہے لیکن بڑے سکیل پہ جب کرنا انڈسٹری لیول پہ تو بہت چیلنج ہوتا ہے ساید یہ ایک مجھے لرننگ پروسس تھا اور ساید میرے کالیس کو بھی یہ مجھے سمجھنے کی چیلنج ہوئی کی میرا بیس کیا ہے میں کیا کرنا چاہیتا ہوں اور کیسے وہ کیا جا سکتا ہے تو وہ طریقہ ساید میرے بہت اچھی طرح سے نہیں معلوم تھا لیکن ان لوگوں کی مدد سے اور میرا بھی کچھ لانی پروسس رہا جس کی وجہ سے پھر ہم سمجھے کی اس کو کیسے کرنا ہے اور لیکن میں نے کچھ بہت ڈیسیزن لیے جس کو اس جگہ کو کافی دوسری طریقے سے دیکھنے کے لئے جیسے میں انوشاشن کو بہت ویلو دیتا ہوں اور جیسے میں نے پہلے سرچھا کو بہت ویلو دیتا ہوں ان فاکٹ NFC جو ہے سال کے بعد کافی گھر کی بات ہے کیونکہ بہت ہی کمپلکس پلانٹ ہے اس میں مطلب سیفٹی منٹین کرنا بہت حیزار اس انوائرمنٹ میں بہت ضروری ہوتا ہے تو وہ ایک میرے لئے اچھا رہا اور دوسرا تیسرا چیز میں کوالیٹی کو بہت جور دیا کہ ہم کو جو پروڈیوز کرنا ہے پہلے ہمیں یہ انسیور کرنا ہے کہ یہ کوالیٹی پروڈکٹ ہے جو کی انٹرنیشنل کی کسی بھی سٹینڈر سے کسی میں کم نہ ہو اور ایک بار ہمارا کوالیٹی اچھا ہوگا تو پروڈکشن آٹومیٹکلی ہوگا تو یہ ایک چینج تھا یہاں کے لئے یہاں اس میں ہم صرف یہ تھا کہ ہم اس کی کوانٹی بڑھاتے جائیں تو ہمارا جو یہ جو میں کہوں گا میری دھونتی کہ اس کو بڑھایا جائے وہ کافی طرح سے سیکسس سلوا اور آج اس میں کافی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں ایک اور چیز ہم لوگ نے انٹرڈیوز کیا جسے بولتا ہیں آٹومیشن آٹومیشن جو ہے ہم نے اسپیشلی جیسے فیول پلانٹ ہوتا ہے نیوکلیر فیول ہم ہینڈل کرتے ہیں نیوکلیر فیول جو ہے ریڈو ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر بھی تھوڑا سا جو بھی ریڈیو ایکٹیوٹی اس کو بھی منمائز کرنے کہ ہم نے پورا افرٹ لیا اور اسی لئے جتنے بھی آپریشن ستے اس کو جادہ سے زیادہ ہم نے آٹومیٹ کیا اور جس کی وجہ سے جو لوگوں کو ایکسپوزر ہے آلماس فارٹی پرسنٹ کم ہو گیا باڈی ڈوز جو بولتے ہیں کافی کم ہو گیا اور اسی طرح سے انسپیکشن میں اور جنگہ پہ بھی ریلائیویلٹی بڑھانے کے لئے ہم نے آٹومیشن بہت انٹریڈیوز کیا اور یہ سارے آٹومیشن ہمارے انجینئرز نہیں ڈیل اپ کی انہوں نے پراسس ڈیل اپ کی تو ہم کہیں گے یہی ایک چیلنج تھا کوالیٹی کو پرات مکتہ دینا اور سیفٹی کو پرات مکتہ دینا اور میں کہوں گا کہ کافی حد تک میں سکسس ہو رہا سر آپ کو بھی آئی ایٹی روڈکی سے ایک آوارڈ کی خوش نہ ہوئی تو اس کے بارے میں بتائیے آہ 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 جو کی پرسنل لیبل پر میں کہوں گا کیے سب سے زیادہ میرے سیٹسفائنگ ہے آہ کیونکہ آہ 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 مجھے فیلو آف انڈین اکرمی آف انجینئرز بھی ملا اور آہ 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 دیپارٹمنٹ سے بہت سارے آہ آہ لیکن یہ آہ 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 کالیج جب مجھے نہیں آتا کیونکہ ہم کارنمنٹ ایڈوکیٹر نہیں تھے اور ہندی میڈی میں یو پی میں پڑھا جاتا تھا سائنس بھی ہندی میڈی میڈی پڑھا جاتا تو وہاں پہ کافی سٹرگل کیا اور اکیڈمی پھر بعد میں ٹھیک کیا اب اس میں آپ پورے بیچ میں ہیں اور مجھے جو اسٹڈیم بنا کے بھیجا تھا اس کے بعد جو ہم نے اچیب کیا اس کو اپنے علمامیٹر سے اکنیشن ملنا کی ایک ورث ریکنائزنگ ہے وہ بہت ہی اچھا لگا بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ ہمارے کالیج ایک سو پچتر سال منا رہا یہ پہلا انجینگ کالیج تھا پورے اسیا میں تو اس کی بہت سارے تیڈیشن ہے اور اس میں آپ سمجھ لیجیے جو سیویل انجینگ کی جتنے بھی ٹیکنولوجی سب وہیں ڈیل اپ ہوئی ہیں اور تو ان سے جوڑنا ایک سو پچتر سال کی ہسٹری سے جوڑنا جی کی اس میں جو جو لسٹ تو یہ اچھا لگا بہت 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 سیر آپ کو اس ایوارڈ کے لیے بھی سیر آپ اپنی فیملی کے بارے میں بھی کچھ بتائیے فیملی تو ہم لوگ مطلب کے کائشت پریبار سے آتے ہیں سی واسطر لوگ اور ہمارے ہاں اس سمیں یہ سمجھ جاتا تھا کی ایڈیوکیشن ہی سپ کچھ ہے ہماری فیملی میں بہت کام لوگ بیزنیس کر پاتے تھے تو ہمارے پڑھائی کو دھیان دینا پڑتا تھا تو ہمارا پریوار اس طرح سے بولوں گا میرے بھائی بین کے سطر پہ کافی اچھا رہا میرے بردر بھی بھی ایچ تو ہم نے اچھا کیا بہنیں بھی اچھا کی اور جو ہم نے سیکھا تھا جیسے میں دار اپنے پیتا جی سے وہ ہم نے اپنے بچوں میں بھی کیا اور ہمارے دو بچے ہیں میری وائیف جو ہیں وہ تلی سے انورسٹی کی پڑھی ہوئی ہے وہ بھی گولڈ میڈلیس ہے بیلو جی میں اور بی ایڈ میں بھی گولڈ میڈلیس تھی جامعہ میلے سے تو اچھا رہا ہم دونوں پھر بچوں کو کوسس کیا اچھی تعلیم دینے کی اور ہم لوگ بی آر سی کے ٹاؤن سپ میں رہتے تھے جہاں پھر بہت اچھا محول ہے بچوں کو پڑھائی کر میڈلیس بیٹی تو ابھی بیٹس پیلانی گواہ سے انجینگ کیا اس کے بعد پھر اچھلر آئی جام سیدھ پور سے اچھ آر ڈی کا جو کی پیس کالیج ہے وہاں سے انہوں نے ایم بی اکی بیٹا جیس ابھی آہ آئی ٹی مدرہ سے اس نے بھی انجینگ کیا بھی ٹک بہت اچھے بچے بنے اور صرف آپ نے جو سیکھا تھا اپنے پتاجی سے اس لیگسی کو آپ نے کنٹینیو کیا اور اپنے بچوں کو بھی سیکھ دی سمجھ دی کہ اپنے جیون کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں پڑھائی اور محنت کا کوئی وکلپ نہیں ہوتا یہ بھی آپ نے بتایا سر ایک سندیش جو ہمارے درشک گن ہیں ان کے لیے میں تو کہوں گا کہ میں نے ایک لمبی جرنی کر لی ہے اور میں کچھ دی مطلب اپنے بچار دی دے سکتا ہوں آج بہت دنیا بدل چکی ہے آج وہ دن نہیں رہا جیسا آپ نے پہلے بولا تھا کہ کچھ ہی کیریئر ہوتے تھے اور آج ترہ ترہ کے کیریئر آپ اپنے کو سمجھیں آپ اپنے ٹائلنٹ کو پہچانیں اور جس میں آپ کو اچھا لگتا ہے اس میں آپ ایکسل کریں کسی بھی چیز میں آپ میڈیو کیر بننے سے فائدہ نہیں ہے آپ چاہے آرٹ ہو چاہے سائنس ہو چاہے انجننگ ہو چاہے فیسن ٹیکناجی ہو آرکیٹیکٹ ہو یا انٹرپننر سپ ہو جس فیلڈ میں آپ کا من ہے اس میں آپ ایکسل کریں آپ اس میں بیس کالیز سے بیس پر فارمس کریں وہ آپ ہونا چاہیے ایک سبجیکٹ جس کا لوگ زیادہ سوسائیٹی میں ایکسپٹنس ہے آپ اس کے پیچھے بھاگیں آج جو ہے دنیا بہت بدل چکی ہے لوگوں میں جاگ رکتا ہو گئی ہے سب سمجھ رہے ہیں کہ سب چیز کا اتنا ہی ہے اور اس کے ساتھ فیزیکل ایکٹیوٹی بہت ایمپارٹنٹ ہے آج ہمارے دیش میں سب سے بڑا پرولم وہ ہو رہا ہے کہ بچے لوگوں کو بہت ہی چھوٹی عمر سے ہی پڑھائی کے اوپر اتنا زیادہ بوز دے دیا جاتا ہے کہ باقی ساری چیزیں مس کرتے ہیں جو ہم لوگ نے کبھی نہیں ایسا کیا ہم لوگ دو گھنٹے چار گھنٹے پڑھتے تھے آج کل بچے دس دس گھنٹے پڑھتے ہیں جو کی میرے حساب سے بہت اچھا نہیں ہے فیجیکل ایڈوکیشن فیجیکل ایکٹیوٹی منٹل ایڈننس بہت امپارٹنٹ تب ہی آپ اچھا پرفارم کر پائیں گے تو میرا ان کو یہ ہے کہ سندیز کی وہ اوہر ایڈلپمنٹ کریں اور ہمارے کنٹری میں بہت ساری سو بدائیں ہیں جیسے پرائیم پیلوڑ کے لئے یہی کہنا چاہوں گا آپ نے بہت اچھی سیکھ سر اور بہت اچھا سندیش ہے کہ ہمیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیزیکل ایکٹیوٹیز پر بھی دھیان دینا چاہیے اور جو درشک گن جو یہ دیکھ رہے ہیں وہ نششے ہی اس بات کو سنشت کریں گے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ ٹاپ رہیے جیسا کہ سر نے بتایا کہ کوئی بھی وشے خراب نہیں ہو کوئی بھی چھتر خراب نہیں ہو یا اچھا نہیں ہوتا آپ جو بھی کرنا چاہیں آرٹس بن چاہیں آپ اس ہی میں ٹاپ کریے تو دنیا پھر آپ کے پیچھے آئے گی اور جو مہنت کرتے ہیں اس کا فل ہمیں نششہ ہی نششت روح سے ملتا ہے ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے جو سندیش دیا اسے ہمارے درشا گند ضرور کوشش کریں گے اپنانے کی آپ نے اپنا سمی نکالا اتنا قیمتی ہوتا ہے اکثر ہم جیون میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے تب بھی ہمیں بلکل اس بات سے ہتاش یا نراش ہونے کی آوش اکھاوت ہے کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہوت سجان رسری آوت جات تے سل پر پر نسان ایک معمولی سی رسی بھی جب پتھر پر اپنا نشان بنا سکتی ہے تو ہم تو انسان ہیں ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو اپنے جیون میں اپنے لکش کو پرابط کرنے کے لیے نرنتر اگرسر رہیے اور اسی سندیش اور اسی بھاونہ کے ساتھ میں لیتی ہوں ویدہ پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے الویدہ ہیدر باد